دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو تامبے کا تار آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کسی بھی خراب بجلی کی وائر سے آپ نکال سکتے ہیں یہ آپ کے ٹامٹر کے پیڑ کو ہیلتھی رکھ سکتا ہے ٹامٹر کے پودے میں پیداوار بڑھا سکتا ہے اور الگ الگ طرح کی بیماریوں سے بچا سکتا ہے تو یہ بات سننے میں آپ کو اٹھ پٹی جرور لگ سکتی ہے لیکن آپ آج اس ویڈیو کا اینڈ تک جرور دیکھئے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیسے ایک نورمل سا تامبے یعنی کوپر کا جو تار ہے آپ کے ٹامٹر کے پودے کی پیداوار بڑھا سکتا ہے اور بیماریوں سے بچا سکتا ہے میں ہوں نریس آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ گارڈنگ چینل برڈس او فیپینس تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو ٹامٹر کے پودے کی جو سب سے جان لےوا بیماری ہے وہ ہوتی ہے بلائٹ اسے انگلیس میں بلائٹ کہتے ہیں اور ہندی میں اس کا نام ہوتا ہے انگماری تو اگیتی انگماری اور پچھتی انگماری دونوں ہی ٹامٹر کے پودے کے لیے جان لےوا رہتی ہے جس میں کی ٹامٹر کا جو فڑ ہے وہ دھیرے دھیرے اس طرح سے کالے رنگ کے دبے اس پر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ٹامٹر ہے وہ سڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا تڑھنا ہے وہ بھی دیرے دیرے گڑھنا شروع کر دیتا ہے اور دیرے دیرے سارا کا سارا پودہ ہی جمین میں دھراسہ ہی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس پودے کے اندر جو سلگ جیسے جو چھوٹ چھوٹے انسیکٹ ہے وہ پودے کے پتے جو ہے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بھی پودے وہ کافی نقصان پہنچتا ہے ففوندی کے لیے آپ کسی اچھی پرکار کا جو ففوندی ناسک ہے وہ چھڑک سکتے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا ہو تو ففوندی ناسک جتنے بھی ہوتے ہیں آپ کوئی بھی فنجی سائٹ دیکھ لیجیے زیادہ تر اس میں ہوتا ہے کوپر سلفیٹ کوپر سلفیٹ ایک بہت ہی ایفیکٹیو ففوندی ناسک ہے اور جو کوپر جو تامے کا جو تار ہے یہ اس میں جب ریسٹ لگتا ہے جیسے کی اگر آئرن کے اندر ریسٹ لگتا ہے تو اس سے اکسیڈیشن جب آئرن کا ہوتا ہے تو اسی طرح سے تامے کے اندر بھی جب اکسیڈیشن ہوتا ہے تو اس سے کوپر سلفیٹ بندتا ہے تو آپ کوئی اچھا ففوندی ناسک آپ اپنے پودوں میں چھڑک سکتے ہیں لیکن آپ کافی آرگنیک طریقے سے اگر ٹماٹر کے پودے اپنے گارڈن میں اگھا رہے ہیں تو میں سیجیسٹ کروں گا آج آپ کو کہ آپ کوئی ففوندی ناسک چھڑکنے کی بجائے جب آپ کے پودے کافی چھوٹے چھوٹے پودے آپ کے ہو تو ان میں آپ یہ کوپر وائر کا یوز کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہو تو دوستو آج کل انٹرنیٹ پر ایک اور چیز بھی فیمس ہو رہی ہے جس کو بولتے ہیں کوپر ٹیپ اس میں ایک نورمل ٹیپ کے اوپر کوپر یعنی تامے کی پرد چڑی ہوتی ہے اور اس کو سیجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پودے کے چاروں طرف سٹیم کے چاروں طرف اس کو لگا دیجئے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو کوپر کا وائر لینا ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تین سے چار انچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اونکے کر لینا ہے اب اس کوپر کا جو پیس ہے اس کو ہم انسٹ کریں گے اس پودے کے سٹیم کے اندر اس سے ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے پودے میں کیسے آپ کو لگانا ہے تو دوستو آپ کو اس طرح سے جو جمین سے ایک سے دو انچ کی انچائی پر جو پہلا جو پتھا رہتا ہے اس کو آپ کو توڑنا ہے اور ٹوٹے ہوئے اس سے کے اندر جو تنہ ہے ٹماتر کا اس کے اندر یہ تامے کا تار اندر انسٹ آپ کو کرنا ہے اندر اس میں لگا دینا ہے اور بچے ہوئے اس سے کو اس طرح سے رنگ کی فورم میں پیڑ کے چاروں طرف یہ پودے کے جو تنہ ہے اس کے چاروں طرف ایسے لپیٹ دینا ہے اس سے دو فائدے ہوں گے دوستو ایک تو جو یہ کوپر جو تنے کے اندر جو اندر آپ نے لگا رکھا ہے انسٹ کر رکھا ہے یہ جب اس کا اوکسیڈیشن ہوگا تو اس سے کوپر سلفیٹ نکلے گا اور وہ پورے پلانٹ کے اندر سٹیم کے ذریعے فیلنا شروع کر دے گا اس سے آپ کے پودے کے اندر کبھی بھی فنگس نہیں لگے گا دوسرا جو یہ رنگ جو بنی ہوئی ہے یہ جو چھوٹے انسیکٹ ہوتے ہیں سلگ جیسے جو انسیکٹ ہوتے ہیں جو رینکر نائٹ کے ٹائم میں پودے کے اوپر پہنچ جاتے اور پودے کے جو پتے ہیں ٹماٹر کے پودے کے پتے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس پودے کو نقصیان پہنچاتے ہیں وہ بھی اس پودے کے اوپر نہیں چڑ پائیں گے کیونکہ ایسے جو سلگ جیسے جو انسیکٹ ہے ان کو کوپر جو ہے پسند نہیں ہے اور وہ یہ سلگ ریپیلینٹ کا کام کرتا ہے جو یہ رنگ آپ نے بنایا ہے تو یہ چھوٹا سا کوپر وائر نہ صرف آپ کے پلانٹ کو فنگس سے بچائے گا کیونکہ اس سے کوپر سلفیٹ آپ کے پلانٹ کو ملے گا بلکہ جو سلگ جیسے جو انسیکٹ ہے جو پتیاں کھاتے ہیں ان سے بھی آپ کے پلانٹ کو بچا سکتا ہے دوستو یہ طریقہ کافی عجیب لگ سکتا ہے لیکن یہ کافی سمیں سے یوروپ امریکہ اور ایکوڈور کے جو کسان ہے وہ سیکڑوں سالوں سے اس طریقے جو طریقے کو استعمال کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ کافی فیمس بھی ہے میں میں نے یہ طریقہ انٹرنیٹ پر مجھے ملا اور میں آپ کے ساتھ میں یہ جانکاری ساجہ کر رہا ہوں آپ اس طریقے کو اپنے گارڈن میں ضرور یوز کیجئے اور مجھے بتائیے کہ اس کے کیا ایفیکٹ آپ کو کیا ریجلٹ آپ کو ملے میں نے بھی اپنے گارڈن میں کچھ پلانٹس کے اندر یہ ابھی کر کے دیکھا ہے اور اس کے جو آگے جو فیوچر میں ریجلٹ ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گا کہ کسی پلانٹ میں جس پلانٹ میں ہم نے کوپر وائر یوز کیا اس میں اور جو جس میں کوپر وائر یوز نہیں کیا اس میں کیا ڈیفرنس تھا اور کیا فرق ہمیں ملائے یہ جانکاری میں کسی اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ جرور ساجہ کروں گا آج کا ویڈیو کیسا لگا جرور آپ ہمیں بتائیے کمنٹ کر کے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور نئے ویور ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے دھنیوال